اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل سرگیکل نالیج آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بلڈ کلیکشن کے بارے میں تو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کریں تو بات کرتے ہیں ایکوپنٹس کے بارے میں کہ کونسی ایکوپنٹس ہم یوز کرتے ہیں بلڈ کلیکشن کے لیے نمبر ون پر ہے سرگیکل گلوفز سب سے پہلے آپ پیشنٹ کے ہاتھ کو سیدھے رکھیں اور پیشنٹ سے کہیں کہ انگوٹہ اندر کر کے مٹی کو بن کر دیں جہاں سے ہم نے بدل دینا ہے وہاں سے دو یا تین انچ اوپر ہم ٹرنکٹ کو بان دیں گے رین کو اپنی انگلی کی مدد سے فیل کریں الکوہل سواپ سے بلڈ کلیکشن کی ایریا کو اچھے طریقے سے کلین کریں سرنچ کو اپیک سے نکال لیں اور نیڈل کو ٹائٹ کر دیں جب بھی آپ نے بلڈ کو لینا ہے تو سرنچ کو لازمی چیک کریں نیڈل کی ٹپ کو اوپر کی طرف رکھیں دوسرے ہاتھ کی انگوٹے کی مدد سے وین کو پریس کریں تاکہ وین آپ سے ہلے نہیں اور نیڈل کو 10 to 20 انگل پر انزرٹ کر دیں نیڈل کے ہب میں آپ کو بلڈ نظر آ رہا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیڈل وین میں ہے ابھی پلینجر کو آرام آرام سے پیچھ کی طرف کیجے کارٹن کو اپلائی کریں ٹورنیکٹ کو ریمو کر دیں پیشنٹ سے کہیں کہ وہ اپنی مٹی کو کول لیں نیڈل کو ویڈرہ کر دیں اور ٹیشن سے کہیں کہ ٹیک ریسٹ پور فیو منٹ اس کے بعد سرن سے بلڈ کو ٹیوب میں ٹرانسفر کر دیں ٹرانسفر کرنے کے بعد ٹیوب میں جو انٹی کاؤکولنٹ ہے اس کے ساتھ ڈٹ کو مکس کر دیں گے جہاں سے ہم نے بلڈ دیا تھا وہاں پر ہم راؤنڈ بینڈج کو لگا دیں گے تو ہمارے بلڈ کلیکشن کا پروسس مکمل ہو چکا ہے مجھے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں شکریہ ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ لنا ٹیوبی تды دیگے ٹیوبی تھی ٹیوبی تتیر ڈیو بانت دیگے ٹیوبی تن 소리